نحمدہ و نصلی على رسولِ کریم عمباد فعوذ باللہ ایمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بچوں اسلام علیکم میں زیشان کمال اردو کلیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے بچوں آج ہم نظم ناعت کا شیر نمبر یہ پانچ ہے یا چھے ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ شیر ہے کہ مجھے گا نجس کا چراغِ محبت مجھے گا نجس کا چراغِ محبت وہ پیغمبرِ زی وقار آ گیا ہے مجھے گا نجس کا چراغِ محبت وہ پیغمبرِ زی وقار آ گیا ہے چراغِ محبت یعنی محبت کا چراغ اور پیغمبرِ زی وقار شان و شکت رکھنے والے پیغمبر زی شان یعنی شان و شکت والے زی وقار یعنی وقار رکھنے والے اور مفہوم اس کا دیکھئے کہ جس کا چراغِ محبت کبھی نہ بجے گا وہ زی شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں وہ رسولِ زی شان یعنی اونجی شان والے بلاند شان والے شان و شکت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو بچو بجے گا نہ جس کا چراغِ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کی تربیت کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تو جو سے بات سننا کیسا لفظ ہے جاہل لیکن پھر سنو انہیں لوگوں کی تربیت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ پوری دنیا کی امامت کرنے لگے انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تہذیب و تمدن کی بنیادیں ان لوگوں نے رکھی اور لوگوں کو آئین جہانداری سے روشناس کروایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چراغ محبت کی روشنی جب چراغ محبت جلایا اور اس کی روشنی پھیلنے لگی تو کچھ اندھیروں سے محبت کرنے والے روشنی سے نفرت کرنے والے لوگوں نے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جہاں چراغ کا لفظ بہت خوبصورت ہے یہ تشبیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ تشبیح استعمال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ کہا سراج منیرہ یعنی چمکتا ہوا سورج یا چراغ اگر یہاں مانی سراج کا مطلب سورج لیا جائے تو پھر اس کا مطلب کون سا سورج ہوگا دیکھیں ایک ہوتا ہے سراج ایک ہوتا ہے وہاج وہاج وہ سورج ہے جس کی تپش ہوتی ہے جو جس کی دھوپ جلاتی ہے جسم کو لیکن سراج ایک ایسا چمکدار سورج جس کی روشنی تھنڈک دیتی ہو یعنی جلاتی نہ ہو بلکہ مزا دیتی ہو لطف دیتی ہو عموماً گرمیوں میں وہاج سردیوں میں سراج تو سراج کا لفظ استعمال ہوا کہ ایسا چمکتا سورج جس کی روشنی جس کی روشنی تھنڈک تھنڈی ہو اور وہ جسم کو جلاتی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تشبیح استعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چراغ محبت جب روشنی بھیلانے لگا منبر کرنے لگا دنیا کو تو کچھ شر پساند روشنی سے نفرت کرنے والے لوگوں نے اس چراغ کو بجانے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تبلیغ سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آگئے اور ان سے ان سے بھی کہا یا ان کو دھمکی دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کہ وہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ توحید کا پرچار نہ کریں وہ یک پرستی خدا پرستی کی تبلیغ نہ کریں وہ اسلام کی تبلیغ سے دستبردار ہو جائیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے دستبردار نہ ہوئے اور انہیں علم ہوا کہ اس طرح بات بننے والی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درا دھمکا کر ان کی ان کے راستے سے انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترہ ترہ کے مشورے کرنے شروع کر دیئے اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب کافروں نے آپس میں مشورے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیں کسی نے کہا جلا وطن کر دیں اور ایک نے کہا قتل کر دیں نعوذ باللہ وہ تدبیر کر رہے تھے مگر وہ چالنے چال رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام ارادوں کو ناکام بنا دیا ان کے جو مسموم ارادے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دیا اور یہ چراغ جو روشن تھا یہ روشن رہا اس کی شما اس کی روشنی بڑھتی اور پھیلتی گئی واشقوں میں نغمہ اسلام کی وارث بنتی چلی گئی اور یہ نغمہ اسلام اور انقلاب اسلام کیا ہے ایک انگریز عدیب کارلائل نے کہا ایسی قوم جو ابتدائے آفرینہ سے غمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک پیغام لائیا وہ قوم اس پر ایمان لے آئی دیکھو وہی غمنام چرواہے آج دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چراغ ہیں جو کعپروں کی پھونکوں پر بجھائے نہ جا سکے وہ جن کی روشنی بڑھتی اور پھیلتی گئی جس کی روشنی پورے عالم کو منور کرتی چلی گئی اور وحشی لوگ اسلام کے محافظ بنتے چلے گئے وحشی پھر وحشی نہ رہے بلکہ وہ تہذیب و تمدن کے امام بن گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا بجھے گا جس کا چراغ محبت نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو بیٹا وہ پیغمبر عزیب وقار آ گیا ہے شاہین رسول اللہ صلی اللہ کو زی شان پیغمبر کہا کیوں اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بیان کی ہو اس کی شان کتنی بلند ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہو اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند فرما دیا تو جس کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا ہو اس کی شان کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ہماری سوچ ہماری فکر ہماری اکل محدود ہے آپ صلی اللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ پیغمبر زی وقار ہیں جن کو رفعتیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا نام لیا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام شامل کیا کلمہ ہو ازان ہو نماز ہو یا کوئی عبادت ہو عاب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعت شان رفعان لاکہ ذکر دیکھے تو بیٹا اس لئے شاعر نے عاب صلی اللہ علیہ وآلہ کو پیغمبر زی وقار کہا ہے اور عاب صلی اللہ علیہ وآلہ کا چراغ محبت کبھی نہیں بجھے گا جے بڑھتا اور پھیلتا جائے گا انشاءاللہ ہم مسلمان اس کی حفاظت کریں گے حرمت رسول پر پہرہ دیں گے ختم نبوت پر پہرہ دیں گے اور اس کے لئے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے انشاءاللہ تو اللہ تبارک وطالع ہمارے دلوں کو الفت رسول اور عشق رسول سے فیض یاب کرے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سوی حسانہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیٹا ایک شیر ہے لوٹ کر لے وہ شما اجال ہے جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں تو بیٹا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ امین اصر خدا حافظ